بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے متنازے ذریعی اصلاحات نہ صرف واپس لے لی تھی بلکہ قوم سے ہاتھ جوڑ کر مافی میں بانگی لیکن اس کے بعد زود مظاہرین کسانوں کا غصہ ابھی تک تھنڈا نہیں ہوا یہ کا معاملہ ہے اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں میلٹلی سے وسیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹی وی بھارتی پنجاب میں ان دنوں الیکشن کا دور دورہ ہے نرندر موڈی شمالی ریاست کے شہر فروزپور میں ایک یادگار پر جا رہے تھے جہاں پر انہوں نے ایک انتخابی ریلی سے بھی خطاب کرنا تھا لیکن وہاں پر جانے سے پہلے ہی راستے میں مظاہرین نے ان کا راستہ روک لیا مظاہرین بھارتی جنردہ پارٹی اور بی جے پی کبینہ کے وزیر کے استیفے کا مطالبہ کر رہے تھے جن کے بیٹے نے ذریعی اصلاحات کے خلاف احتجاج پر مشتہل ہو کر کسانوں پر گاڑی چڑھا دی جس کے نتیجے میں آٹھ بے قصور کسان مظاہرین موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے تھے وزیراعظم نرندر موٹی اپنے سیکیورٹی کافلے کے حمراہ ایک فلائی آور پر راستہ نہ ملنے کے باعث تقریباً بیس منٹ کھڑے رہے اور پھر انتہائی سبکی کے بعد وہاں سے واپس بھٹنڈا ائرپورٹ روانہ ہو گئے وزیراعظم کی اس سرعام تضحیق کے بعد بی جے پی اور پنجاب کی مقامی کانگرسی حکومت کے درمیان شدید تناؤ پیدا ہو گیا ہے وفاقی وزارت داخلہ نے اسے سنگین سیکیورٹی رکس قرار دیتے ہوئے پنجاب حکومت سے اس واقعے کی رپورٹ طلب کی ہے واضح رہے نرندر موٹی جس فلائی آور پر مظاہرین کے خوف کی وجہ سے روکے کھڑے رہے وہ ائریا پاکستانی پنجاب سے محض چند کلومیٹر دور ہے جس کے باعث بھارتی میڈیا مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جتنی دیر نرندر موڈی وہاں پر موجود رہے پاکستان کی جانب سے ان کی جان کو خطرہ لاہت رہا بی جے پی اور بھارتی میڈیا اس واقعے کے بعد مظاہرین کسانوں اور کانگرس کو غدار اور دیش دروہی قرار دے کر مسلسل تارگٹ کر رہا ہے پروٹوکول اور سیکیورٹی پلان کے تحت وزیراعظم نرندر موڈی نے بیٹھنڈا ائرپورٹ سے فیروزپور بزریہ ہیلیکاپٹر روانہ ہونا تھا لیکن خراب موسم کی وجہ سے تقیر ہوئی جس کے بعد موڈی کا کافلہ بزریہ روڈ روانہ ہوا لیکن مقررہ جگہ سے تیس کلومیٹر دور ایک جگہ پھنس کر رہ گیا گوڈی میڈیا کی متصبانہ خبروں سے قطع نظر ازاد ذرائع سے سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق پلان کی تبدیلی کا پنجاب حکومت کو پہلے سے نہیں بتایا گیا تاکہ اس معاملے پر سیکیورٹی کو ایشو بنا کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا سکے پنجاب کے کسان اس وقت جب نرندر موڈی کو اپنے شہر میں داخل ہونے اور ریلی کرنے سے روکنے کے بعد جشن منا رہے تھے اس وقت بٹھنڈا ائرپورٹ پر پہنچنے کے بعد نرندر موڈی نے جو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے کانگریس کی مقامی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا دیکھ لو میں زندہ واپس آ گیا ہوں اس خبر کی مزید آپ دیرز تک تخیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی